اچھا بھئی السلام علیکم یہ جو سورو پیانس کے ریٹس میں کمی آئی ہے پچھے دنوں میں اور ابھی بھی آ رہی ہے تو یہ جو ریٹس ہیں وہ لوگوں کے ایریاز میں کم کیوں نہیں ہو رہے اور لوگوں کے شکایت ہیں شکایت کیا لوگ کومنٹس پر اپنا رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ایریاز میں جس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے بہت سارے شہروں میں اور چھوٹے ایریاز میں اور کے پی کے ایریاز میں پہاڑوں میں اور ادھر ادھر تو وہاں پہ ریٹس میں چینج ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اگر آپ ریٹیلر آپ تو موسلی ریٹیلر کے پاس ہی جا رہے ہوں گے ریٹیلر نے اگر چار سے پانچ پیلٹ ایٹی سکس روپیز میں خریدے ہوئے ہیں تو وہ تو ایٹی ایٹی فائی ایٹی سے کم میں نہیں بیچے گا وہ تو ایٹی سکس سے چاہے گا کہ ایک دو روپے میں کما کے ہی بیچوں وہ تو پرائیس کو وہاں کوشش کرے گا کہ لک کرے اور وہیں سے ہی اپنا منافع کمائے ہم جو آپ کو ریٹس بتا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ایمپورٹر کے ریٹس بتا رہے ہیں اور وہ بھی کراچی کے ریٹس بتا رہے ہیں جہاں سے آپ کا سمان سب سے پہلے کراچی میں ہی آتا ہے تو سب سے جو منیمم ریٹ پاکستان میں ملیں گے آپ کو وہ کراچی میں ہی ملیں گے اور وہ بھی ایمپورٹر کے ریٹس بھی بلک کونٹیٹی میں ہوتے ہیں اگر آپ بولیں مجھے دو پینل چاہیے چار چاہیے تو ان ریٹس میں بھی فرق آ جاتا ہے پہلی بات تو امپورٹر جو ہیں وہ ایک دو پینل بیچتے ہی نہیں ہیں یا تو کنٹینر بیچ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ پینٹ اور کنٹینر جو ہم ریٹ بیسے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں وہ کنٹینر اور پینٹ کے بتا رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو درہا تھوڑا سا سمجھیں اور دوسرا وہ ریٹس ہیں کراچی کے اگر آپ کو کراچی کے علاوہ پورے ملک میں کہیں ایشو آ رہا ہے اور وہاں نہیں مل رہے اور ریٹوں کا بہت زیادہ فرق ہے تو آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں ہم یہاں سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے مل جائیں گے ہم یہاں سے ڈیلیور کروا سکتے ہیں آپ کے پاس سیف ان ساؤنڈ ریزنیبل پرائس میں سولر پینلز پہنچ سکے اور آپ کا فائدہ ہو سکے جو پریکٹیکلی اگر ہم کراچی اور لہور کو کمپیر کریں تو کنٹینر اگر پورا کا پورا یہاں سے وہاں جائے تو ایک سے دو روپے کا فرق آتا ہے اس سے زیادہ ریٹوں پر فرق نہیں آتا اگر یہاں پہ سیونٹی سیکس سیونٹی 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 نائن کا ہو جانا چاہیے پر وہاں اگر ابھی بھی آپ کو ایٹی فور ایٹی فائیو میں مل رہا ہے جو نارمل پی ٹائی پینل ہے تو وہ ریٹ کافی زیادہ ہے اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں انہوں نے جو سامان خریدہ ہوا ہے وہ مہنگ ہے اور ریٹ بہت تیزی سے نیچے آ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوٹ آج دیں اور کل جو کوٹ آپ دوبارہ ابھی ڈسکشن تک بات نہیں پہنچتی اس سے پہلے ریٹ نیچے آ چکا ہوتا ہے تو جو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں دیکھیں لوگ کا تو فائدہ ہی ہے اند یوزر کا اس ٹائم پر صرف اس چیز میں فائدہ ہے کہ ریٹ نیچے آئے تاکہ اس کو یہ سسٹم وائبل سے وائبل پڑے چاہے بجلی کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں پر ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے اور پیچھے سے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ایمپورٹ میں بھی جو چائنہ میں جو ایمپورٹ ہو رہی ہے چائنہ سے جو ایمپورٹ ہو رہی ہے اس کے ریٹ بھی کام ہے وہاں پر ان دو ریزن کی وجہ سے سولر پینلز کے ریٹ دراسٹکلی نیچے آ رہے ہیں اور اس میں لوگوں کا صرف فائدہ ہی ہے دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایمپورٹرز ہیں ان کا سب سے زیادہ مارجن اس پوری چین میں جو ایمپورٹ ہے جو اس کی سیلنگ ہے اس میں سب سے زیادہ جو مارجن ہوتا ہے وہ ایمپورٹر کا ہوتا ہے ابھی بھی جب کیا سا نہیں ہوتا جب 85 روپیس کا پر وارٹ تھا نارمال پی ٹائپ کا پینل تب بھی 25 روپے تک کمہ رہا ہی تھے ایمپورٹرز اور آج اگر اسی لئے تو ہر بندہ سولر پینل بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی جب ریٹس نیچے آئے ہیں تو اس کے بعد بھی سب سے زیادہ مارجن ابھی اس پوری چین میں ابھی بھی ایمپورٹر کے پاس ہی ہے جس کا مقصد ہے کہ پینلز کے ریٹس ابھی اور نیچے جائیں گے اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ کمپوٹیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے مارکٹ میں دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ضرورت ابھی بھی لوگوں کو ہے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ بجلی کے بل ختم ہو گئے اور بجلی فری ہو گئے بجلی ختم ہو گئے تو بڑھتی جائے رہی ہے دیمانڈ ابھی بھی ہے بٹ کیونکہ پرائیسز بہت زیادہ ہیں تو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے اس کی ایسے ریٹس نہیں چاہ رہے ہیں تیسری وہی والی وجہ ہے کہ چائنہ میں جب کاسٹ کم ہو جائے گی تو یہاں پہ آتے آتے بھی کم ہو جائے گی تو ان سارے وجہات کی ویسے ریٹس نے تو نیچے آنا ہے جو جائز مارجن ہے دو سے چار روپے دو سے تین روپے کا مارجن پر وارٹ ایمپورٹر کو بچنا چاہیے اس حساب سے سکسٹی سے سکسٹی فائیو روپیز تک پینل پر وارٹ آنا چاہیے اب کتنا نیچے آئے گا دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ بٹھ سکسٹی فائیو روپیز سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس کو سکسٹی فائیوز ویری گوڈ گا بیر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈالر ہے اس ٹائم پر ٹو سیونٹی فائیو روپیز کا ڈالر اپنی پیک پہ ہے اور یہ ابھی اتنی پیک پہ نہیں تھا جب انہوں نے ون فورٹی ون تھرٹی کا پر وارٹ کر دیا تھا دو سو چالیس روپے کیسے روپے کا تھا دولر بھی کم میں تھا آئی دولر بھی مہنگا ہے اور ہم بکہ رہے ہیں اور یہ سیونٹی سکسٹی فائیوز تک دولر میں ہڑا اڑی میں کہ بھئی سب لگوا رہے ہیں ہم بھی لگوا لے اور کوئی بات نہیں جتنے پیسے لینے لے لو لگا دے یہی ہوتا ہے نا بہت ساری پروڈکس میں گاڑیوں میں دیکھ لیں دس لاکھ آن لے لو دس لاکھ آن بیس لاکھ آن بیس لے لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں جبکہ فرق پڑتا ہے آپ کو اگر فرق نہیں پڑتا تو جو جس کو واقعی گاڑی چاہیی تھی اس بچارے کو تو فرق پڑتا تھا نا سولر میں بھی یہی تھا کہ پیسے دیے جا رہے تھے وہ بھی لیے جا رہے تھے کسی کو برے تھوڑی لگتے ہیں پیسے آتے میں بلکل ایسی ہے بر تھوڑا تھا ہارٹ ٹائٹ کیا ہے تھوڑا تھا دکھایا ہے کہ یار ایسے نہیں ہوتا جو جائز منافعہ وہ رکھیں تاکہ سب کا فائدہ ہو تو وہ مارکٹ خوز ہی کریکٹ ہو رہی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اور اس میں وہی والی بات ہے کہ دیکھیں پرائیسز تو اوپر لے جانا کوئی مسا نہیں ہے نیچے لے جانے سے ہی کنزیومر کا بینفیٹ ہے اور ایڈ دی انڈ او دے پروڈکشن زیادہ ہوئی گی اتنے ہی پیسوں میں زیادہ سسٹم لگ جائے گا تو اس کا بھی بھلا ہوئے گا اور ملک کا بھی بھلا ہوئے گا اور جو بجلی کا ایک ایک کرائیسز آیا ہے ایک کرائیسز ہی ہے ہمارے اوپر ایک تو ہماری بجلی مہنگی اتنی ہے آج وہ سروے چل رہا ہے وہ ایک واتس اپ گروپس میں سرکولیٹ کر رہا ہے کہ انڈیا میں اتنے روپے کا یونٹ ہے بنگلہ دیش میں اتنے کا یونٹ ہے سلنکا میں اتنے کا یونٹ ہے اور پاکستان میں اتنے کا یونٹ ہے تو وہ ہمارا اور باقیوں کا کپیرزن نکال لیں تو افوانستان کا 11 روپے کا بن رہا ہے اور ہمارا 52 روپے کا بن رہا ہے چلیں ان کے الگ مسائل ہیں ایک تو بجلی مہنگی بنا رہے ہیں دوسرا بجلی ہم سے دی نہیں جاری اور جو ہم سے دی جاتی ہے اس میں بھی ہمیں لوڈ شیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور پھر جو ہم دے دیتے ہیں اس کی ہم سے ریکاوری نہیں ہوتی تو یہ ہمارے چارپائیں مسائل ہیں جو ہم نے خود اپنے لئے کریئٹ کریں اور مسائل کا حل سٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس بجلی کے ترسیلی اداروں کے پاس رسٹریبیشن کمپنیز کے پاس ہم نے خود نکالا ہے پانی ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم خود بورنگ کرا لیتے ہیں جب ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی ہم گارڈ رکھ لیتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے ہم گارڈی رکھتے ہیں اپنے لیے فون ہمارے پاس ہوتے ہیں گارڈ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں تو ہر چیز کا حل آپ ہی نہیں نکالنا ہے تو بجلی کا بھی حل آپ ہی نہیں نکالنا ہے گورنمنٹ سے نہیں نکالنا ان کو سمجھ آتی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں جلتا کہ کیا کرنا اور نہ وہ چاہتے ہیں چاہتے بھی نہیں ہیں تو ان کے گھروں میں بجلی آ رہی ہے کیونکہ وہ تو گورنمنٹ پاکستان کے ایمپلوئی بن جاتے ہیں تو جب وہ ایمپلوئی بن جاتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کے تو ان کا ٹیریف بھی کام ہوئی آتا ہے ہم سے اچھے یہ جو نیا نکالا ہے اس پر بھی تو در بتایا نے لوگوں کو کہ دو ٹیریف نکلے ہیں دو ٹیریف دو ٹیریف ہیں اس ملک میں ایک ہے بجلی کا وہ ٹیریف جو کنزیومر کے لیے ہے کنزیومر میں وہ لوگ آتے ہیں جو گورنمنٹ پاکستان سے منسلک نہیں ہیں اور ایک وہ ٹیریف ریٹ ہے جو گورنمنٹ پاکستان سے منسلک ہیں اب وہ گورنمنٹ پاکستان میں سے منسلک کون ہے جو ان کا بیروکریسی کا کوئی بھی بندہ ہو کوئی بھی افسر ہو کوئی بھی چودہ گریڈ کے افسر ہو ساری ہیں نا ساری ہو سفائی والا ہو یا وہ ایم این اے ہو یا وہ ایم پی اے ہو یا وہ کاؤنسلر ہو یا وہ جج ہو یا وہ کلرک ہو وہ کوئی بھی ہو گverمنٹ پاکستان سے جو منسلک ہے اس کا بجلی کا ریٹ الگ ہے اور باقی سب لوگوں کا ریٹ الگ ہے کیوں یہ بہت پروفٹیبل ادار ہے اس ٹائم پر پاکستان کا جو ان کو بھی دیے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ بھی لے لو کم بیسوں میں لے لو بلا وجہ پہلے باون روپے کی بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی خسارے والی بجلی بنا رہے ہیں تو کسی کو پہلے ہی پندر روپے کا لاؤس یہاں آ گیا اور اس کے علاوہ جو اوپن نون ریکووری کا یا نون پیمنٹ کے اشیوز ہیں وہ ایک الگ اشیوز ہیں اور ابھی جو فری یونٹس دے رہے ہیں وہ الگ ہیں وہ الگ کہانی ہے وہ سب کو الگ ملتے ہیں تو یہ خیر یہ ڈان سسٹینیبل موڈل ہے یہ کلیپس کر رہا ہے اور یہ کلیپس کر جائے گا اس میں آپ کے پاس ایسا کنزیومر یہی اپشن ہے کہ آپ اس سسٹم سے جتنا ہٹ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ نے جوڑے رہنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی آف د گریڈ سے لے جائیں اس کے لئے تو اچھے خاصے پیسے چاہیے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہے آپ شروع میں اپنے پاس وہ سسٹم لگوائیں جس سے آپ پہ منتھلی جو الیکٹرسٹی کا بیلہ وہ ختم ہو جائے آپ پہ آپ پہ وہ برڈن نہ آئے سٹیپ آپ پھر تھوڑا آف گریڈ سسٹم تھوڑی بیٹریز لگوائیں تاکہ آپ دن کے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جو پیک ٹائمنگ سے آپ اس کو بھی اوورڈ کریں اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ بیٹری بینک کو تھوڑا بڑا کروالیں تاکہ آپ کی پوری رات بھی نکل جائے کریں پھر آپ کمپلیٹلی آف ڈا گریڈ جانے کی سوچ سکتے ہیں اور جب تک نیٹ میٹرنگ میں آپ کو بینفٹ مل رہا ہے تو آپ اس کا بینفٹ اٹھائیں کیونکہ گریڈ کو یوٹلائز ہو آپ نے کرنا ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے تاکہ آپ اس گریڈ سے آپ کو وہ یوٹلیٹی جو آپ کو بینفٹ ہے کہ یوٹلیٹی یہ ایک موجود ہے تو جب وہ آ رہی ہے تو آپ اس کو یوز کریں بھر اس کی ویسے آپ پہ بلنا آئے لیکن in the long run اگر گریڈ میں مسئلے آتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہے چھو مہینے پہلے پورے چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے کے لیے لائٹ ہی نہیں تھی پورے پاکستان میں وہ آف ہو گئی تھی کہیں تو وہ پھر آن ہی نہیں ہوئی ان سے تو ایسے محول میں آپ کے پاس ایسا سسٹم ہو جو ریلائیبلی ورک کرے اور آپ پہ افیکٹ نہ کرے تاکہ آپ کی جو پروگریس ہے وہ افیکٹ نہ ہو یا آپ کے کام چلتے رہے آپ کی جو معمولات زندگی ہے اس پہ افیکٹ نہ آئے تو پھر اس کا یہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جیسے اگر آپ کے ایریا میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی رونا ڈال لیں آپ کے ایریا میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے آپ اپنا چنگچی لینے تو لے نہیں سکتے آپ اپنی بس ب لے سکتے ہیں اپنی وحیکل لے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی کمیوٹ کریں اپنے کام کریں اور آپ پہ کوئی افیکٹ نہ آئے وہ آپ کے آپ پانی نہیں ہے تو آپ کیا تیہمم پہ ہی گزارہ کرتے رہیں گے آپ کو پانی جو چاہی ہے بہت سارے کاموں کے لیے چاہیے کوکنگ کے لیے چاہیے نہ آنے کے لیے چاہیے تو آپ پھر پانی کا بندوست کر لیتے ہیں یا آپ کے اگر بورز فیزیبل ہے آپ بورز فیزیبل نہیں ہے تو پھر آپ ٹنکر ڈالوا لیتے ہیں اور پینے کے لیے آپ منیرل وارٹر لے لیتے ہیں تو سلوشن نکالنے آپ نے اور کوئی حل نہیں ہے لڑنے سے کوئی حل نہیں نکلتا یہاں پہ باقی سلوشن نکالنے سے حل نکلتا ہے تو انڈیویجیل لیول پہ بات ہو رہی ہے انڈیویجیل لیول پہ آپ نے سلوشن نکالنے باقی جنرل نومل جو نیشن لیول ہے اس پہ تو آپ نے کرائیسز کو جو ہے ایشیوز کو ہے وہ اٹھانا ہے اور فورس کرنا ہے کہ اس کے سلوشن نکلیں بٹ جہاں پہ اتنا کیلبر کی فقد میں زیادہ ٹائمز آئے نہیں کرنا کہ آپ صرف رونہ دونہ ڈالتے رہیں اور مسائل کا حل نہ نکالیں اور پھس خود جائیں انڈیویجیلی بھی آپ پھسے رہیں کیونکہ مسائل کا حل نیشن لیول پہ نہ نکلیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ دے شیئر کریں اور آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایلیکٹسٹی کا مسائل کو سالو کرنے کے لیے کیا سلوشن لگوائے ہوئے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی رہنوائی ملے کہ آپ نے اپنے پروبلمز کو کیسے سالو کیا بھائیں ڈانکیو